السلام علیکم آپ لوگوں کے لئے اس ویڈیو میں ایک میسیج ہے بہت ہی کیر فولی اس ویڈیو کو دیکھئے گا آپ لوگوں میں سے جتنے بھی لوگ سٹوڈنٹس ہوں یا آفیس ہورکر میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ورڈ کی فائل میں یا کسی بھی پاور پائنٹ پر اگر وہ کام کریں تو جب وہ محمد کا نام لکھیں یعنی محمد لکھیں تو کوشش کیا کریں جیسے یہ میں آپ لوگوں کو لکھا تھا ہوں محمد لکھا میں نے اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لائک کا یہ رول بنا لیں کہ جب اکیل ہم نے محمد نہیں لکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھنا ہے تو کیسے دیکھیں آپ پریس کریں F پریس کریں گے دن D پریس کریں گے پھر F پریس کریں گے پھر A پریس کریں گے اس کے بعد A L T اور X ایک ساتھ پریس کریں گے تو یہ دیکھئے گا عربی زبان میں جو ہے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بخود آٹومیٹکلی لکھا آ جائے گا تو آج ہی اپنی لائک کا یہ رول بنا لیں کہ آپ لوگوں نے یہ کام لازمی کرنا ہے کیونکہ ایزا مسلم ہم لوگوں کی جو لائک ہے نا وہ اس چیز کے بغیر انکمپلیٹ ہے اگر ہم یہ ہماری لائف کا رول ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم محمد کا نام کال کریں یا ٹائپ کریں لکھیں تو یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی لکھیں اپنے چھوٹوں کو یہ چیزیں بتائیں اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہیں تو انہیں لازمی اس بات پر امادہ کریں کہ اگر وہ اپنی کاپی ورک پر کام کرتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی لکھا کریں کافی سارے سٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے جو چھوٹی کلاسز میں بچے ہوتے ہیں وہ صرف اکیلا محمد لکھ لیتے ہیں یا شورٹ فارم لکھتے ہیں تو ہماری یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ لازمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمپلیٹ لکھیں اور جب محمد کا نام آئے تو اس پر دروش شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھیجا کریں اچھا اس ویڈیو کو صدقہ جاریے سمجھ کے آپ لوگ شیئر کریں اس وجہ سے کہ ایسے لوگ جنہیں نئی معلوم جو ورڈ کی فائل میں کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں تو انہیں اس چیز کے بارے میں معلوم ہو کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ عربی زبان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ سکتے ہیں ورڈ کی فائل میں کوپی پر کام کر رہے ہیں تو وہ تب بھی آپ کی رسپونسپلیٹی آپ لازمی اس چیز کو کمپلیٹ لکھیں خدا حافظ